ملکی جو معیشت ہے اور اقتصادی جو صورتحال ہوتی ہے ملکی برادر پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو ایکنومک پالیسیز کے ساتھ ساتھ جو ریوینیوز ہوتے ہیں ملک کے ان کے ایک بڑا امپورٹن رول ہوتا ہے جی این پی کی جو گروت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی جو پیداوار ہے اس میں لیکن ہمارے ہاں پچھلے کئی سالوں سے جو بھی حکومت آتی رہی ہے اس کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ٹیکسیشن سسٹم کو ریفارم کرے اس کے اندر اصلاحات لے کر آئے اور ہمیں یاد ہے کہ جنرل مشرف صاحب کی جب حکومت آئی اور شوکت عزیز صاحب فائننس منسٹر تھے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ملکے ایک ٹیکس ریفارم کا سسٹم جو ہے وہ اس کو متعرف کروانے کی کوشش کی گئی آفیسرز کی ٹریننگ اس کے اندر شامل تھی اور بڑی چیزیں تھی بٹ پندرہ سال گزر گئے تقریباً سولہ سال لیکن ابھی تک نظام جو ہے ٹیکس کا وہ بہتر نہیں ہو سکا اس میں ٹیکس پیئرز کی اپنی ریزرویشنز ہیں اور ٹیکس کلیکٹ کرنے والوں کی جو ہے وہ اپنی ریزرویشنز ہیں وہ لاز کے ذریعے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں مزید لاز انٹریڈیوز کروا کے اور سختی کر کے اور جو ٹیکس پیئر ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم آج ساتھ آپ ہمیں اس کو سمپلیفائی کریں اور ہمیں اس میں کانفیڈنس میں لیں جو کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ نہیں لیتی اور بند کمروں میں بیٹھ کے وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کس حد تک یہ جو تاثر ہے وہ درست ہے آج ہم بات کریں گے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس ٹیکسیشن سسٹم کو کیسے دیکھتی ہے اور ٹیکس کا جو بیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکثر جب بات کی جاتی ہے کہ بیس کو بڑھائیں آپ تو ٹیکس کلیکشن جو ہے جو ریونیوز جو ہیں وہ خود ہی بڑھنا شروع جو ہیں بجائے اس کے کہ جو لوگ آلیڈی ٹیکس پیئر کر رہے ہیں ان کے اوپر گورنمنٹس جو ہیں وہ آسان ہوتا ہے کہ ان کے اوپر آپ مزید بوجھ ڈال دیں اور یہ صرف ایف بی آر کا نہیں باقی جو ہمارے ہاں جو انرجی سیکٹر کے اندر پیٹرولیوم پرادکٹس ہیں ہمارے گیس ہے بچلی ہے اس میں آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس میں اضافہ کر کے وہاں سے کوشش یہ کرتی ہے کہ ریونیوز کو بڑھائے جائے اس حوالے سے گفتگو کریں گے ہم سٹوڈیو میں ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب چودری تحقیر صاحب آپ بزنسمن ہیں بہت بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے اور جناب نحیم صدیقی صاحب آپ اسلام بات چیمبر و کامرسن انڈسٹری کے ٹیکس کمیٹی جو ہے سب کمیٹی اس کے آپ ہیڈ ہیں چیرمن ہیں بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے آپ بھی تاجر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد پراچہ صاحب آپ ڈیل ٹائمز سے منسلک ہیں سینے صاحب ہی ہیں اور ٹیکس کو کور کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کبھی شہزاد آپ تشریف لائے چوہ سب بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ ایک ریس ہے گورنمنٹ اور اور آپ لوگ چونکہ زہر ہے بزنس کمیٹی دنیا کے اندر جس لیول کا بھی ان کا بزنس ہو گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان سے ریونیوز اکٹھا کیا جائے so what is your experience as a businessman مطلب ٹیکس کلیکشن کی جو دپارمنٹ ہے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں بزنس کمیٹی کو اس میں چاند چیزیں بڑا ضروری ہیں کہ دیکھنے والے سمجھ پائیں کہ ٹیکس دینا اور ٹیکس لینا یہ دو مختلف طرح کی چیزیں ہیں ہونی تو ایک ہی دبی میں لیکن سم ہو تو اگے سب دبیس کے بند گئے ہیں سنس میری ٹویننگ ساری امریکہ سے ہے i have done my MBA in finance i was teaching finance and then i came to the business and i was working for someone now working for myself تو جو چیز میں باہر بھی ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہمیں سالہ سال پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ آٹومیٹکلی چیزیں جو آٹو پہ لگی ہوتی ہیں پاکستان میں جو چیزیں ریوائی ہو رہی ہیں اس پہ آپ نے جیسے کہا ٹیکس کا کہا ہے اب سب سے رب مسئلہ یہ ہے کہ میں جو پڑھانے والا ہوں اب میں خود پڑھنے پہ لگ گیا ہوں کہ میں کر کیا رہا ہوں نظام نہیں آپ کو یہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی میں دیے رہا ہوں میں بلکہ میری کوشش ہوتی ہے سالہ کچھ دینے کے بعد مجھے فکر ہوتی ہے کہ ابھی بھی مجھے کوئی آ کے پوچھے گا اچھا آپ نے کل جو سر پر ٹوپی پہنی رہی تھی اس کا ٹیکس دیا کے نہیں دیا ٹیکس کی اتنی لیئرز ہیں اتنی لیئرز ہیں ام نہیں بلیمی انی باڈی ام جس سینگ کہ ایفورٹ دونوں طرح سے ہے گورنمنٹ چاہتی ہے ٹیکس کولیکٹو بہت ضروری ہے ظاہر ہے گورنمنٹ نے نظام کیسے چلانے ہے پی ایس ڈی پی کا پیسہ کان سے آئے گا پبلک سیکٹر ڈیولیپنٹ پروگرامز آپ کے پول ہیں آپ کی سڑکیں ہیں آپ کی ایجوکیشن ہیں آپ کی ہیلتھ ہے اس کے لیے ریونیو کی ضرورت ہوگی لیکن اس کے لیے ضروری ہے ایک ریورڈ ہے یا یوں کہلیں کہ سو گائے ہیں اگر سو میں سے دس گائے آپ کو دودھ دے رہی ہیں تو آپ کتنا سو میں سے دودھ نکال لیں ہیں کوشش آپ کی ہو نہیں کہ سو گائے جو ہیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ دودھ دینا چاہتے ہیں لیکن سارا دودھ وہ جو ہے وہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں وہ اگر لے کر جانا بھی چاہتے ہیں تو وہ کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ دودھ دیتے ہوئے نا گائے کو مزائے کہ ٹھیک ہے یار یہ میرا دودھ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے اب ان کی گورنمنٹ کی ایفرس کو آئی ون سپورٹ ہنڈر پرسنٹ that just because I'm sitting in the show I really want this nation to grow I live in USA میری میری فیملی ادھر ہے میرے بہن بھائی وہاں پہ ہے اگر میں وہاں پہ دیتا ہوں تو میں یہاں پہ بھی دیتا ہوں مجھے صرف یہ ہے کہ چیزوں کو سمپلیفائی کرنا بہت ضروری ہے جو آپ کا سوال تھا to answering it's difficult for a businessman to understand کہ کیا مطلب کس طرح سے یہ سارا process ہو رہا ہے this is what you want to see اب دیکھ رہے ہیں میں کوئی چیز اگر آپ کو دیتا ہوں let's say you come to my business لیکن جو چیز آپ کو میں present کر رہا ہوں اس پہ میں دس جگہ پہ تر ٹیکس پہلے پہ کر چکا ہوں میں پہلی دس جگہ پہ اس کو ٹیکس دے چکا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنا میرے لیے بھی کوئی راستہ ایسا ہو کہ سب کچھ دینے کے بعد میں سروائی کر پا ہوں میں اس میں میں اس میں سروائی کر پا ہوں that was basically i was off camera we were having a discussion تو اس پہ تو سب اگری ہیں کہ everybody should pay tax اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے اب یہ ہے کہ وہ راستے تھوڑے سی آسان اور سمپلیفائی کر دیں بجائے یہ کہ یہاں سے میں پہلے اپٹ آباد جاؤں اور پھر وہاں سے مری کے راستے میں مری فیصل آباد جاؤں مجھے پتہ یہاں سے سیدھا راستے فیصل آباد کے لیکن برس سمبیڈی has to give me direction so there i think this is where جو آپ کو سوڑا کر رہے ہیں مطلب پچھلی گورنمنٹ جو تھی عفیز شیہ صاحب تھے finance minister اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا یہ جب سے ڈار صاحب تو خیر منجے ہوئے جو ہے نا وہ finance کو سمجھنے والے آدمی ہیں جو کہ opposition جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی but even then اگر چیزیں simplify نہیں ہوتی ہیں تو then that is a you know that's unfortunate میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں صدیقی صاحب difficulty کیا ہے business community کو سمجھنے میں یا پھر آپ business community چاہتی ہے کہ سارا جتنا بھی مال ہے وہ گھر ہی لے جائیں اس کو share نہ کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا difficulty کیا ہے میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ آسانی کیا ہے بات یہ ہے کہ taxation تو آپ جس community کو head کرتے ہیں آپ لوگوں سے سفارشات نہیں لی جاتی ہیں جب بل وہ بنتا ہے سوری جب budget پروپوزل سے بنتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو بڑی broader consultation کی ہے business community documentation کی حد تک تو سفارشات دی جاتی ہیں یہ ان کو incorporate اس طرح نہیں کیا جاتا جس طرح کے business community کی demand ہوتی ہے دیکھیں business جو ہے نا وہ کوئی آسان شعبہ نہیں ہے اس کے چار different جو ہے نا segments ہیں ایک اس کا segment ہوتا ہے purchase کا ایک اس کا segment ہوتا ہے sales کا ایک اس کا segment ہوتا ہے expenditures کا ایک اس کا segment ہوتا ہے tax کا اور receivable کا جب businessmen ان ساری اپنی جو liabilities کو تفجاج کرنے کے بعد جب وہ اپنے profits کو دیکھتا ہے تو gross profits میں تو اس کو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جب اس کے taxes کی ratio پاکستان میں جسے صاف سے ہیں وہ دیکھتا ہے تو میں نے نہیں خیال کہ وہ اتنی خوشحال زندگی اس طرح گزار رہا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو پاکستان میں دو چیزوں کو separate کرنا پڑے گا ایک تو یہ ہے کہ جو multi nationals اور بڑی companies ہیں ان کا بزنس کا نیچر کیا ہے اور ایک جو SME سیکٹر ہے دیکھیں SME سیکٹر جو ہے وہ 80% contribute کرتا ہے multi economy میں وہ کچھ چھوٹی small and media size جو enterprises آپ جب ان کو تنگ کرتے ہیں یا جب ان کے اوپر اس قسم کی tax session لگاتے ہیں کہ جس اب ان کے دیکھیں tax جو اس وقت stringent قسم کی ایک بیماری کی طرح لوگوں کی دماغ کے اوپر سوار ہو چکا ہے ہر بندہ ہر وقت پریشان ہیں تو بیماری کیوں ہم اس کو لیتے ہیں why we don't take it in a normal situation بزنس من جو ہے وہ کیوں نہیں شیئر کرنا چاہتا اپنے ریونیوز کو بزنس من اپنے ریونیوز کو شیئر کرتے ہیں آپ جب کسی بھی چھوٹے SME سیکٹر کی میں بات کرتا ہوں جو ان بزنس کو جو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ اپنی survival کے لیے بہت محنت کرتے ہیں دیکھیں بزنس کیوں کرتے ہیں آپ دیکھیں ایک جو بزنس من ہے یا جو بزنس ہے country میں جو لوگ کرتے ہیں وہ سب سے بڑے employment generator in the country آپ کی ملکی economy جو ہے وہ خوشحال صرف اس وقت رہ سکتی ہے جب آپ کی ملک میں employment generator اب یہ دنیا میں جب آپ مغرب کی مثال لیتے ہیں یا دوسرے جو developed country کی مثال جتے ہیں تو وہاں امن کی جو main reason وہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ ایک healthy living رہ رہ رہے ہیں بشک ان کی income زیادہ نہیں ہے لوگوں کو basic education کی سوال دیتا ہے بشک ان کی income زیادہ نہیں ہے لوگوں کو health facilities ہیں بشک ان کی income زیادہ نہیں ہے لیکن ان کے ذہنوں میں یہ خوف کا تاثر نہیں ہے کہ آج یہ tax آجے گا کل دوسرا tax آجے گا پھر دیکھیں ہمارے یہاں چار کسام کے tax ہیں ایک income tax ہے ایک sale tax ہے ایک excise duty ہے ایک withholding tax ہے اب یہ جو withholding tax ہے یہ ہر سال ہوتا ہے اب جو audit کی ایک position ہوتا ہے ہم جب audit نکلے گا تو پھر آپ audit میں ہیں No withholding is not dead tax اس کا ہر سال ہی تقریبا آپ کا audit ہو جاتا ہے اس کے لابا اب اس دفعہ انہوں نے 7.5% ballot 93,000 اس وقت audit میں cases آگئے ہیں تو 93,000 جو cases آئے ہیں حالانکہ 5% ہم نے بہت کہا کہ 5% سے اوپر آپ اس کو نہ کریں اب انہوں نے ساہے ساتھ پرسٹر کر دیئے ہیں ٹھیک ہے اس کے لابا کچھ اور بھی دوسرے میک میں ہیں جو کہ کون سے میک میں ہیں ان کے ایجنسیز ہیں وہ جو ہیں وہ بھی مختلف جگہ پہ اپنے ایکسسلی آئی انڈ آئی ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی ہیں وہ بھی لوگوں کو ان کے اچھے کام کیلئے ہیں نہیں اچھے کام کیلئے ہیں سنے آج کل بڑے پکڑ دکڑ میں لگے ہوں ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کے پیشے آپ ان کو اپنے آگے آگے بھاگ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ ضرور کریں لیکن جو جس کا جو ٹیکس بنتا ہے نا اس سے وہ اس کا ٹیکس لیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ایک ٹیکس کے علاوہ بھی کچھ لیتے ہیں نہیں نہیں وہ اس کی بات نہیں میں کر رہا میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیکس سیشن کی طرف لے کریں ان کو اس پاس امبادہ کریں کہ دیکھو یہ آپ کا ٹیکس بنتا ہے آپ ان کا ٹیکس ایسس کریں تو یہ کیا کہتے ہیں یہ دوسری کاروائیز بھی کرتے ہیں چلیں اس پہ آتے ہیں ڈاکٹر مرزے اختیار بیگ صاحب ہم آج ساتھ کراچی سے ہیں آپ ایف پی سی سی آئی اور کے سی سی آئی کے سینئے پوزیشن پر رہے ہیں ایڈوائزر بھی رہے ہیں فارمر گورنمنٹ میں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہم جوائن کیا ٹیکس سیشن کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے ہم پروگرامز کرتے رہے ہیں آپ اس میں اپنا پوائنٹ آف یو بھی دیتے رہے یہ گورنمنٹ جو ہے مطلب ڈاکٹر صاحب بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہے ایڈوائز فائننس کے حوالے سے اور پچھلے ساڑھے تین سالوں میں انہوں نے گورنمنٹ کو ریونیو کے حوالے سے تو کافی پیسہ ادھر اس سے کٹھا کر کے انہوں نے پاکستان کی کیٹی وہ کہتے ہیں جی بھر دی ہم نے بیزنس کیومنٹی جو ہے وہ کوئی ریزرویشنز ہے ان کے مسلسل اسی طرح چاہے وہ بجٹ کے دوران ہو یا آپ آف یئر گزر چکا ہے اس پاننچلیئر کا کیا کہیں گے آپ یہ دیکھیں یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ ریونیو جنریشن انہوں نے ریکارڈ بڑھایا ہے بیس پرسنٹ سالانہ کے ساتھ سے تین سالوں میں ساٹھ پرسنٹ تقریبا ریونیو کولیکشن بڑھی ہے اور اس بار وہی ساتھ تین آزار ایک سو بارہ بیلینز کا ٹوٹل ریونیو ریکارڈ آرکیت ہائیہ سیور انہوں نے حاصل کیا ہے لیکن ریونیو کولیکشن اور یا ریونیو جنریشن جو ہے دونوں میں بہت فرق ہے میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ آپ کی پولیسی ریونیو جنریٹی پولیسیز ہوں اور ریونیو کولیکٹیو نہیں ہوں کولیکٹیو میں آپ جو سے بھی بات کر رہے تھے بھائی کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے آپ جو ریکریسیف سکیم ہے بیتھولڈنگ ٹیکس لگا دیا تنوو ٹیکس لگا دیا ایڈوانس ٹیکس لگا دیا ایکسپورٹ ڈیبلوپسن سرچاز لگا دیا یہ سب وہ ٹیکسز ہیں جو انکم پہ نہیں ہے جو ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں ہے یہ ریکریسیف سکیم ہے جو فیر ہوتی جاری دنیا دوبارہ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ آ رہی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کاؤس پڑھ جاتی ہے ابھی ہم نے جو پرائی میسٹر صاحب کو فیزنٹیشن دیتی اس میں بتلایا تھا کہ ایکسپورٹ سیکٹر پہ ٹیکس لائل کے علاوہ جو آئیٹمز ہیں جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں جس میں لیڈر بھی ہے جس میں سرجیکل گرس بھی ہیں جس میں سپورٹ گرس بھی ہیں جس میں ٹیکس لائل بھی ہے یہ پانچ گرس ہیں اور کارپٹ ہے ان پہ تقریباً پانچ پرسن ان ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں مختلف مدوں میں جو دنیا میں کہی نہیں ہوتا دنیا میں ایکسپورٹ شکل بھی فیٹ فری اور ہوتی ہے فیٹ فری لیکن یہاں پہ بھی تو ریوینیو آپ کا مائنسیت ہونا چاہیے کہ زیادہ زیادہ ریوینیو کلک کر کے انڈسٹی کو یا اپنی کمپیٹیٹیفنس کو یا ایکسپورٹ کو تابع کر دو اور ایک ریکارڈ آپ تین ازار دو سو بلینز کا ریوینیو حاصل کر لو یا آپ ایسی پولیسی بجائیں بنائیں جو پولیسی آپ میں سنتکاری کرائے جو جس سے ایکسپورٹ بڑے جس سے ریوینیو آپ کا نیشنل ایک شکر میں خود بکوچ جائے ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں وہ ایک پروچ سوچ ہے جو جس کا فقدان مجھے نظر آ رہا ہے آپ کے کوئی سنتکاری نہیں ہو رہی آپ کے کوئی نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے آپ کے ایکسپورٹ جو ہے وہ گر رہی ہے آپ کے مقابلتی سکت کم ہوئی ہے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سب سے باہر نہیں رہے ہیں آپ کی کاؤس آف مینفیکچرنگ کاؤس آف بینگ بزنس تیزے سے بڑی ہے یہ سب چیزیں جس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ صرف ریوینیو کولیکٹ کرنا آپ کا یا ریوینیو وصولی جو ہے وہ ایک خاطر خواہ حکمت عملی نہیں ہے بلکہ بہتر حکمت عملی وہ ہو کہ آپ ریوینیو جنریٹیب بنائیں پولیسی سرمایہ کاری کرو جہاں نو سنتیں لگیں وغیرہ وغیرہ ناکس صاحب مجھے ایک ڈسٹرس ہے جو ملتب ایف بی آر فیڈرل بورڈ اف ریوینیو جہاں پہ چیئرمن بھی ان کے ہیں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں حرون نختر صاحب بھی جب وہ سینیٹر تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے پشلی گورنمنٹ میں تو he has got a lot of you know solutions to the problems now he is part of the entire this جو بھی سسٹم ہے اس کا mid میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلکہ وہ top پہ بیٹھے ہوتے ہیں building میں جس building نے revenue کٹھا کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ڈسٹرس ہے business community i mean the taxpayer and the tax collector اس کو fpr کی کوئی mental آپ سمجھتے کہ approach ہی ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ڈسٹرس بڑھتا رہتا ہے بجائے اس کے narrow ڈاؤن ہو وہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے بہت important سوال آپ نے کیا ہے لیکن باہر ممالک میں میں اپنے ایک loss english میں گیا تھا دوست کے reception تھا اس نے کہا میں نے کچھ لوگوں کو invite کیا ہے کچھ bankers ہیں کچھ fund managers ہیں کچھ ہیں تو میں نے کہا کہ کوئی revenue agency سے کسی کو بلایا ہے اس نے کہا ہمیں تو ضرور ہی نہیں ہوتی ہم سے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا account کون hendru کر رہا ہے کون assessment کر رہا ہے کون income tax کر رہا ہے ہمیں تو online آ جاتا ہے کہ جی اتنا آپ کا refund ہے یہ اتنا آپ نے paye کرنا وہ ہم جمع کرا دیتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک tax payer کا corruption کو آپ ختم نہیں کر سکتے اور یہی بات میں نے highest label پہ حرون اختر صاحب سے اپنا ساتھ ڈار صاحب سے کی اور پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں چند مہیں میں پہلے جو sale tax refund ہوئے ہیں وہ direct online accounts میں exporter کے credit ہوئے ہیں یعنی جس میں exporter کو جا کے office کے باہر بیٹھ کے اور تعلقات source لگا کے یا split money دے کے یا commission دے کے اپنے sale tax refund کو انہوں نے پاس نہیں کروایا یہ beginning ہے کیونکہ جب تک آپ کا tax collector کے spayer کا physical contact ہے corruption کا جو ایک element ہے وہ اپنی جگہ کے برکل رہے گا اور وہی دوسری چیز جو تھی discretionary power میں یہ کہتا ہوں جس کا اردو میں کہتے ہیں حق سباب دیت یہ ایک دوسری corruption کی بہت بڑی جر ہے یعنی آپ کو income tax commissioner کو یہ power ہے he can go this way right way he can go also left way اس کی اپنی حق سواب دیت پر ہے کہ وہ چاہے تو دے دے allowance کر دے allow کر دے اور چاہے تو وہ منع کر دے یہ جو لکونز ہوتے ہیں قانون میں یہ corruption کی طرف لے کے جاتے ہیں temptation ہوتی ہے پھر آدمی اس کو مختلف انداز میں مختلف وقت پر مختلف فوائد کے لئے استعمال کرتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو اور آخری چیز جو ہے یہ کہ آپ نے cumbersome سسٹم جو بنایا ہو اسے لوگ بھاگتے ہیں اگر simple procedures بنائیں تو لوگ یقیناً آپ وقت بڑھتا جا رہے ہیں فائلر کا نون فائلر کا نون فائلر کو گاڑی لینے میں بھی زیادہ دینا پڑھ لیا ہے بینک سے چیک بھی جب کیج کرا رہا ہے بھی زیادہ دینا پڑھ لیا ہے شاید ابھی چوبان اتنی نہیں ہو لیکن آنے والے وقت میں وہ چوبان سخت ہوتی جائے گی کیونکہ انکریر پڑھتا جا رہا ہے اس وقت وہ آنا بھی چاہے گا لیکن اس کو جو ڈیر فٹس پڑھتے ہیں وہ دو چیزوں سے ایک تو یہ ہے کہ جی میں ایک پر نیٹ میں آ گیا تو مجھے دورا گڑا لگا دینا ان لوگوں نے تو نہیں بچتا یہ یہ خوف ہے آپس میں ایک ٹوسک نہیں ہے اور دوسری چیز سسٹم ہے وہ اتنا کمبرسن ہے کہ اسے کچھ چاہتن اکاؤنٹن کمپنی رکھنی پڑتی ہے کہ اس کے ریٹرن فائل کرے ہو وہ اس کے پاس لے جا کے کھاتا رکھ جاتا ہے وہ اس پہ فارمٹ پہ بنا کے جمع کراتے ہیں یہ جو چھوٹے ہیں مارکٹس والے لوگ یہ چاہتن اکاؤنٹن ویرہ اور اس طرح سے انکم ٹیکس اڈوائزروں کے پاس جانے کے عادی نہیں تو ان چیزوں کو بھی گراؤنڈ ریلیٹیز کو سمجھ کے بیاؤت نکالیں ہمیں ٹیکس جی ڈی پی ریشو پندرہ سے سولہ پرسنٹ دیکھے جانا ہے دس گیارہ پرسنٹ سے جو اس خطے میں کام ہے سری لنکا کا پندرہ پرسنٹ ہے تو ہمیں اس لیول پہ لے کے جب جائیں گے لیکن یہاں پہ میں مایوس نہیں ہوں بلکہ میں ایک طرح سے یہ ٹیکس ریوی نیو کی جو فیگر ہے اس بار پر خیر تین ہزار چھے سو بلین پہ لے گئے ہیں وہ ایک بہت ہی امپریسیب ہے مجھے یاد ہے پانچ چھے سال پہلے یہ بہت کم ہوتی تھی اب یہ ساٹھ پرسن تین سالوں میں بیس بیس پرسن کروٹ سے یہ ہائی ہے لیکن یہ بہت ٹیکنیکل میٹر ہے اس کو بڑی کیرپولی آپ نے رکھنا ہے اگر صرف ریوی نیو کولیکشن ہی آپ کا موٹی اور اپجیکٹیو ہے اور روٹلس طریقے سے آپ ٹاکٹ پورا کر کے سلوٹ مارتے ہیں کہ میں نے مشن انکمپلیش ارسپیکٹیو آپ دی کنسیکوینسز اینڈ نتائج کے ایکسپورٹ تباہ ہو گئی ہے انڈسٹری بند ہو گئی ہے نئی سنت نہیں لگ رہی ہے سنتیں بند ہو رہی ہیں لوگ ٹریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں سنتکاری کے بجائے اور لوگ نون فائلر بن کے زیادہ ٹیکز دینے کو تیار ہے فائلر بنے کے مقابل میں یہ لہم آف شکریہ ہے وہی صاحب کہ there is somewhere something wrong اور اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے اور اس میں دو تین چیزیں جو میں نے بتلائی کہ ڈسکریشن کو کم سے کم کیا جائے اور ٹیکس پیئر اور ٹیکس کولیکٹر کی فیزیکل کونٹیکٹ کو کہ چاہے پلا کے بیٹ کی آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بات کرنے کا جو ماحول ہے جو مینسیٹ ہے اس کو ختم کیا جائے تینکیو بیئی مچ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب تینکیو جی آپ نے ہمیں جوائن کیا پراچہ صاحب ریگولر آپ ریپورٹ کرتے ہیں کیا پرابلم ہے خاص کر جو ہمارے تاجر حضرات ہیں اور ٹیکس کلیکٹرز کے در میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں صرف ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو تاجر اور جو ایف پی آر کے حکام کے مبین ہیں ایک تو تاجروں کا رویہ بھی نہیں ہے ٹیکس دینے کا اس میں یہ ہے کہ تاجر جو ہے ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈرائے اتنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے آئیں گے سر اس میں ڈاکومنٹیشن ہوگی ہماری ایکانومی تو ٹیکس ملے گا اس طرح تو نہیں ہو سکتا جب لوگ نیٹ میں آئیں گے اس دفعہ دیکھیں کہ بائیس کروڑ کی ہماری عبادی ہے اس میں سے اب ساڑھے آٹھ لاگ لوگوں نے جو اپنا ریٹنز جمع کروائی ہیں تو اس میں یہ تاجروں کی جانب سے زیادتی ہے ایف پی آر کے لیے لیکن دوسری جانب سے ایف پی آر حکام جو کرپشن کا انصر ہے اور جو سیاسی لوگوں کو نوازہ جا رہا ہے اس وجہ سے کبھی کنی سیاسی لوگوں کو نوازہ جا رہا ہے اب دیکھیں اس میں اس میں اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کہ اب قائم مقام جو چیرمن لگایا ہے ڈاکٹر رشاد صاحب کو یہ حرون اکتر صاحب کی وجہ سے ان کو لگایا گیا ہے اس میں کافی چیزیں آگے جا کے آپ دیکھیں گے یہ چیزیں آپریشنلز کے معاملات کافی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ تو اس کے علاوہ اور بھی کافی جو اپوائنٹمنٹس ابھی کی گئی ہیں تو اس میں یہ چیزیں انہوں نے مدی نظر رکھی تو ان کو کیا بینیفٹ آرون صاحب وہ تو فیر آدمی ان کو کیا بینیفٹ آرون صاحب کو اپنے بہت سے بینیفٹس ہیں جو وہ ایف پی آر میں بیٹھ کے ان معاملات کو وہ ٹیکل سالف کر رہے ہیں تو کون سے بینیفٹ سر ان کی جو کمپنی ہیں ان میں جو ٹیکس کے حوالے سے معاملات ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے سالف کر رہے ہیں یہ یہ ریپورٹ ہو چکی ہیں کافی کافی چیزیں جو ہیں تو یہ چیزیں مدی نظر رکھنی چاہیے کہ جو سیاسی معاملات ہیں دیکھیں آپ کے عمران خان نے بھی کافی الزام لگایا اس پہ کہ جو ڈاکٹر ارشاد صاحب کا انہوں نے نام لیا اور ایک توانہ صاحب ہیں جو چیئرمن صاحب کے سیکٹری ان کے کافی جو معاملات ہیں وہ خراب ایف بی آر میں خراب ہیں ایک چیز میں میں ایف بی آر کو اپریشیئٹ کروں گا کہ ایف بی آر نے جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ڈیفرنٹ سکیمز آ رہی ہیں تو اس میں تھوڑا سا انہوں نے اچھا کام کیا ہے اس چیز کو سرانہ چاہیے ٹھیک ہو گیا ایک شورٹ بریک ناظرین کوککلی رہتے ہیں بریک کے بعد گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا